اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ان کی قدر کرو نمبر ایک شباب اگر قبل حرمک اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اس کی قدر کرو اس میں اپنے رب کو راضی کرو گناہوں سے بچو دوسری چیز وہ صحت کا قبلہ سقوم ایک اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اس کی قدر کرو جب ان میں بیمار ہو جاتے تھے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ چاہتا بھی ہے تو سجدہ نہیں کر سکتا وہ چاہتا بھی ہے تو صدقہ نہیں کر سکتا وہ تیسری چیز وہ غنیمت کا قبلہ فقر ایک اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو قدر کرو اس پہ مال خرش کرو جب تنگ دستی آ جائے گی پھر دھکش بھی نہیں ہوگا پھر کس طرح دیں گے اور چوتھیں چیز فرمائی کہ وہ فراغہ کا قبلہ شغل ایک اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ جب تمہیں فراغت ہے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہو دین کا علم حاصل کر سکتے ہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو جب پھانس جاؤگے جب انسان تو پھر اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پانچ بھی چیز فرمائی کہ وہ حیات تک قبلہ موت ایک اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو موت آ گئی تو بس سارے دفتر لپیٹ دیئے گئے اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب آپ محتاج ہیں پیچھے آپ کے کسی نے دعا کی تو کی نہ کی تو بس کام ختم ہو گیا ہے اور کب تک کریں گے جب تک آپ کی اولاد ہے اور اولاد میں سے بھی کوئی اچھا نیک سالے ہیں آج کا تو اولاد بھی کون یاد کرتا ہے پیچھے باپ مر جاتا ہے بڑا مر جاتا ہے تو اسی وقت سے جائدات پر لڑائی شروع ہوتی ہے بلکہ اس کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے کوئی بھی یاد نہیں کرتا دو چار دفعہ رسومات کر کے پھر ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اپنی موت سے پہلے اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کرو